موزد ناظرین قوموں کی تاریخ میں کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جو کس نیری حروف سے درج ہوتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی 6 ستمبر 1965 کا دن ایسا ہی ایک جادگار دن ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے مشلے راہ ہے اور ان کے جذبہ ایمانی کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا ہے 6 ستمبر کا دن منانے کا مقصد ان شہیدوں اور غازیوں کو خراج اقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے دان کھٹے کر دیئے تھے ہم اس دن کو اس لیے بھی بناتے ہیں کہ اس دن تجدید احد کریں کہ اگر آئندہ بھی کبھی دشمن نے ہمیں کمدور سمجھتے ہوئے ہم پر یلغار کی تو اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستانی سردوں پر حملہ کر دیا مگر چند گھنٹوں میں اسے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اس نے کیسی قوم کو للکارہ ہے جو چٹان کی طرح اس کے سامنے ڈٹ گئے دشمن کے تمام خواب خاک میں ملا دیئے بلکہ اس کے غرور کو اس طرح روندہ کہ اسے ہر محاض پر عبرتنا شکست ہوئی کئی محاضوں پر دشمن اپنا جنگی ساز و سمان چھوڑ کر بھاگ گیا جس قوم میں میجر عزیز بھٹی شفقت بلوچ ایم ایم عالم جیسے سپوت ہوں تو انہیں شکست دینا ناممکن ہے اس جنگ کے بعد اقوام عالم پر افواج پاکستان کی دھاگ بیٹھ گئے شکست دینا ناممکن ہے